انوینٹری عام طور پر وہ لوگ بناتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں انوینٹری آج کل تو کمپیوٹر میں پروگرام ہوتا ہے کہ کیا آپ کے سٹاک میں ہے کیا بگ گیا ہے کیا باقی بچا ہوا ہے اور جو باقی بچا ہوا ہے وہ کہاں کہاں پڑھا ہوا ہے تو وہ سارا ایک انوینٹری ہر روز بنتی ہے بلکہ کچھ لوگ تو کانسٹنٹلی انوینٹری بنا رہے ہوتے ہیں جب وہ کوئی سودا بیچتے ہیں تو ان کا سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی اس کو سٹاک میں سے نکال دیتا ہے تو ایک تو انوینٹری جس کو اردو میں بہی کھاتا کہتے ہیں پہلے یہ ساری ریجسٹروں میں بنانی پڑتی تھی اب اس کے لیے ایک سافٹ ویئر آویلیبل ہوتا ہے ہر کاروبار میں جس کے تحت آپ اپنی انوینٹری بناتے ہیں اسی طرح یہ انوینٹری کی اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں اپلیکیشنز جیسے واتس ایپ ایک اپلیکیشن ہے اور آپ ایک اپلیکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں بائی کر سکتے ہیں بعض اپلیکیشنز فری ملتی ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں آپ انوینٹری بناتے ہیں اپنے مورل انوینٹری کو وہاں آپ فکس کرتے ہیں جو چیز بہتر ہو گئی اس کے بارے میں آپ چینجز لاتے ہیں جو چیز بہتر نہیں ہوئی اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دیتے ہیں اور ایسے اپلیکیشنز موجود ہیں جو ریکووری میں مدد کرتی ہیں جو اگر آپ تلاش کریں کہ الکوہلزم یا ڈرگ اڈکشن میں اگر آپ ریکوور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپلیکیشنز موجود ہیں جس میں موسٹلی فری ہوتی ہیں لیکن زیادہ اچھی اپلیکیشنز پیڈ ہوتی ہیں جو پیڈ ہوتی ہیں ان اپلیکیشنز میں آپ اس ادارے کے ساتھ کنیکٹیڈ بھی ہوتے ہیں اور جس قسم کی فیڈنگ آپ اپنی اپلیکیشن میں دے رہے ہوتے ہیں اس قسم کا سلوشن بھی آپ کے پاس واپس آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں جیسے ایک اپلیکیشن ہے جس کا نام فٹ بٹ ہے جو کہ فیڈنیس اور وزن کم کرنے کے حوالے سے اور اس طرح کی صحت مند سرگرمیوں کے بارے میں ہے اور اس میں آپ جو سٹیپس لیتے ہیں وہ خود ہی کاؤنٹ کرتی رہتی ہے اپلیکیشن اور انیلیسز کرتی رہتی ہے آپ کی ہارٹ بیٹ کا آپ کی نیند کا اور بہت ساری دیگر چیزوں کا اور پھر وہ آپ کو ایسی فیڈ بیجتی ہے آرٹیکل کی کہ جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے کام کی چیزیں ہوتی ہیں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ سیل فون کے قریب بیٹھ کے بار بار ہونڈا کا ذکر کریں مرسیڈیس کا ذکر کریں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اس قسم کی فیڈ آنی شروع ہوتی ہے جو چیز آپ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اسی طرح کتنا زبردست زمانہ ہے اگر آپ اپنے سیل فون کے ساتھ بیٹھ کے تو کوئی بات کر رہے ہوں اپنی سیل فون کے ساتھ تو آپ کو ایسے آرٹیکل آنی شروع ہو جائیں گے ایسی ویڈیوز آنی شروع ہو جائیں گی جو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ نشہ کرتا ہے اس کا کیا کریں سمجھ نہیں لگتی اس کو لے کے کہاں جائیں جب کوئی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی نہ کسی کا سمارٹ فون اس بات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو اگلے دن جو ہے میری ویڈیو بجوا دیتا ہے آپ سب کے پاس موش پرابیبلی ویڈیوز آئی ہوں گی جو آپ کی نیڈ ہے اس کے مطابق وہ آپ کو چیزیں بجوانا شروع کر دیتے ہیں یہ ایک ایسی مدد ہے جو کہ پچیس سال پہلے سر نہیں تھی تو چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں ریکووری جس کو ہم کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی نہ کوئی اگھرائی جو کہ کسی بھی بزنس میں یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے صرف سیلز کرتے رہنا امپورٹنٹ نہیں ہے مطابق وہ آپ کے واپس کیا آ رہا ہے اس کے نیمل بدل کے طور پر اس کو اگرائی یا ریکووری یا اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں اور آپ کی جو انونٹری ہے وہ کلیرلی شو کر رہی ہوتی ہے کہ کون سا سودہ بگ گیا ہے کون سا سودہ جو ہے ابھی نہیں بگا کون سا سودہ بگیا ہے